میرے بھائیو کون نہیں جانتا خولہ بنت سالبہ کونسی عورت تھی خولہ بنت سالبہ وہ بوڑی عورت تھی جن کی آخری عمر میں بڑھا پے میں ان کے شہرہ عوصف نے سامت نے ان سے زیہار کر لیا تھا آپ نہیں سمجھ پائیں گے زیہار کس کو کہتے ہیں میں آپ کو تھوڑے سی سپیڈ کم کر کے بتاتا ہوں ان کے پتی نے عوصف نے سامت نے اپنی پتنی خولہ بنت سالبہ سے کہہ دیا تھا انت علیہ کا زہر امی آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے آج کے بعد تو بھی مجھ پر حرام ہے میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا کوئی پتنی سے اگر یہ جملہ کہہ دیں تو اس کے لئے آج تو سزا ہے لیکن جب عوصف نے سامت نے کہا تھا اس وقت سزا متین نہیں ہوئی تھی اس وقت اصول یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا تو ماں ہی کی طرح اس کو ماننا پڑتا تھا اب اس سے مل نہیں سکتا تھا جیسے ماں کی خدمت کرتے تھے ویسی اس کی خدمت کرنا پڑے گی اس کے پیر دباؤ ماں کہہ دیا تو وہ ماں کی طرح اس کی سیوا کرو یہ قانون تھا پہلے تو خولہ بنت سالبہ نے کہا عوصف نے سامت سے یہ تم نے کیا کیا مجھے ماں کی طرح حرام کر لیا اب میرے بچوں کا کیا ہوگا رونے لگیں لیکن بندوق سے گولی جب نکل جائے تو پچھتانے سے کیا فائدہ اب تیر سے کمان نکل چکا ہے کمان سے تیر نکل چکا ہے اب پچھتانے سے کیا فائدہ لیکن عوصف نے سامت نے کہا جاؤ اے خولہ اللہ کے رسول کے پاتھ جاؤ شاید تمہارے لئے کوئی راستہ نکل جائے خولہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتی ہے سنیے ذرا غور سے سنیے خولہ اللہ کے رسول کے دروازے کو دستہ دیتی ہے مسجد نبی سے لگا ہوا حجرہ اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا سامنے خولہ کھڑیئے اندر آؤ اندر لے گئے کیا ہوا پوری بات بتائی اے اللہ کے نبی ہمارے لئے راستہ نکالیئے مجھے اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا اللہ کے نبی نے کہا ہے اے خولہ جاؤ تم یہاں سے میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو تمہارے لئے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اے خولہ جاؤ اب تو تم ان کے لئے ان کی ماں کی طرح ہو چکی ہو اب تو ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے وہ زد کرنے لگی طلاق نہیں دیئے میں کیسے ان کو چھوڑوں صرف ماں ہی تو کہہ دیئے کوئی راستہ تو نکالیئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا اور فرمایا خولہ تم کیوں ہم سے زد کر رہی ہو جب میں تمہارے لئے کوئی قانون نہیں بدل سکتا پھر مجھ سے زد کرنا بیکار ہے چلو یہ دروازہ کھلا ہے میں کھول دیتا ہوں تم جاؤ آج کے بعد تم اپنے شوہر کے لئے ماہی کی طرح حرام ہو چکی ہو اللہ کے رسول نے خولہ بنت سالبہ کے لئے دروازہ بند کر دیا جاؤ نہیں نہیں کوئی راستہ نہیں ہے اور ان کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیا خولہ باہر نکلی لیکن سامنے مسجد مسجد نبوی مسجد نبوی کی چوکر دیکھتی ہے گھشتی ہے اور مسجد نبوی کے دروازے پر پہر رکھتی ہے تو اللہ کے رسول کا دروازہ دیکھتی ہے نبوی کی چوکر دیکھتی ہے ایک طرف مسجد کو دیکھتی ہے ایک طرف نبوی کی چوکر کو دیکھتی ہے چہرے پہ مسکران آتی ہے خولہ بنت سالبہ کے اور کیا کہتی ہے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چوکر بند ہو گئی تو کیا ہوا آپ کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا رب کا دروازہ تو کھلا ہے رب کی چوکڑ تو کھلی ہے مسجد کے اندر جاتی ہے کوئے سے پانی کھشتی ہے وضو بناتی ہے اور اسی مسجد نبوی میں دو رقعہ نماز پڑھتی ہے اور دو رقعہ نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے خولہ بنتے سالبا نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور کہا اے اللہ نبی کا دروازہ بند ہے لیکن تیرا دروازہ تو بند نہیں ہے الالعالمین میرے شوہر نے مجھ سے زیار کر لیا ہے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پیلانے کی ذمہ داری تو میرے شوہر کی ہے اے اللہ میرے لیے اور میرے ہزبینڈ کے درمیان کوئی راستہ نکال میرے اور میرے پتی کے درمیان کوئی راستہ نکال تیرے نبی کی چوکڑ بند تیرے نبی کا دروازہ بند تیرے نبی نے راستے بند کر دی تیرا دروازہ کھلا ہے میں تیری چوکڑ پر سر رکھتی ہوں پیشانی رکھتی ہوں ماکھا رکھتی ہوں اے اللہ میری فریاد سلے آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو پھیجا قرآن گواہ ہے قد سمی اللہ قول اللہ تی تجابیلو کفی زوجیہا و تشتکی اللہ اللہ نے اس عورت کی فریاد سلی جو آپ سے بحث کر رہی تھی جو آپ سے تقرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہ تشتکی اللہ اللہ سے گرگڑا رہی ہے اللہ سے رو رہی ہے آئے بزرگوں کی چوکڑوں کو چوبنے والوں آئے مزاروں کی مٹیوں کو چاڑنے والوں یہ محمد رسول اللہ کا دروازہ جب بند ہوتا ہے تب رب کا دروازہ کھوتا ہے یہ رب کا دروازہ ہے اللہ کے رسول کا دروازہ زندگی میں بند تھا تو اس عورت نے کیا کہا اے اللہ محمد کی چوکڑ بند ہو گئی تو کیا ہوا تیرا دروازہ تو کھلا ہے جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں وہ عورت آئی اللہ نے اس کی دعا سنی اور محمد رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا جبریل آئے کہ جاؤ اس عورت کو بلاؤ جو مسجد میں اللہ سے فریاد کر رہی ہے اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے اور قانون بدل دیا ہے آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کہے گا تو اس کے لیے سزا متین کر دی لیکن راستہ نکال دیا وہ ایک غلام آزاد کرے گا ایک غلام ایک غلام آزاد کرے اور پھر بیوی بنا لے جس کو ماں کہہ دیا ہل پہنسے لوگ کہہ دیتے ہیں آج کے بعد تم میری اممہ نہیں جائیں گے جو بول دیتے ہیں یہ معمولی جملہ نہیں ہے بہت خدرناک جملہ ہے اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے راستہ بنایا اس عورت کے لیے کیا کہا ایک غلام آزاد کرے اور بیوی بنا لے اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ روزے رکھیں مسلسل پہ در پہ کنٹینیو بیچ میں ایک بھی چھوڑنا نہیں چاہیے بخارہ جائے بیماری ہو جائے یا کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے لیکن بنا کسی بیماری کے اور بنا کسی مجبوری کے ایک بھی روز اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو سب بیکار مثلاً ساٹھ روزے رکھنا آپ پچپن رکھ لیے چلو ایک دو دن آرام کر لیتے ہیں پانچ ہی تو رہ گئے بات میں پورے جہاں ایک چھوڑا پچپن بیکار پھر ایک سے رکھو شہرائینی متتابعین کنٹینیو لگتار آپ کو روزے رکھنا ہے دو مہینے تک ساٹھ روزے مسلسل شہرائینی متتابعین ساٹھ نہیں انسل پہ ہو سکتے ہیں اگر دو مہینے 29-39 کے چاند ہو جائیں تو اٹھابن بھی ہو سکتے ہیں ایک چاند 29 کا ہو جائے ایک چاند 30 کا ہو جائے تو انسل بھی ہو سکتے ہیں دونوں چاند 30 کے ہو جائیں تو ساٹھ بھی ہو سکتے ہیں تو شہرائینی متتابعین دو مہینے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے گا اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو تیسرا راستہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہو چاہو تو ایک ہی دن بلا کر ساٹھ کو کھلا دو آج ساٹھ کو کھلا دوگے تو آج ہی وہ تمہاری بیوی بن جائے گی ایک ایک کر کے ساٹھ دن کھلا ہوگے تو جب تک ساٹھ پورے کھان ہی لیں گے تب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنے گی یہ تمہاری سہولت کی اوپر ہے چاہو تو ایک ایک کر کے ساٹھ دن کھلا ہو یا ساٹھوں فقیروں کو ایک دن بلا کے کھانا کھلا ہو یا دس دس کر کے چھہ دن کھلا لو یہ آپ کی سہولت کی اوپر ہے جب تک ساٹھ مسکین پورے کھانا کھان ہلیں گے آپ اپنی بیوی سے بیوی کی طرح مل نہیں سکتے ہیں وہ تمہاری بیوی بن جائے گی یہ سزا متین کر دی لیکن راستہ نکال گیا پہلے تو راستہ نہیں تھا تو خولہ بنت سالبہ کے درواک کی دعا کو اللہ نے سن لیا یہ آخری وقت میں خولہ بنت سالبہ کی کمر جھک گئی کمر لاٹھی لے کے چل رہی تھی اور ایک دن حضرتی عمر گھولے پر بیٹھ کر جا رہے تھے خولہ بنت سالبہ ایک پھل پر لاٹھی ٹیک کر کھڑی تھی اور وہی سے اشارہ کر رہی تھی عمر رکھ عمر رک گئے ادھر آ حضرت عمر خولہ بنت سالبہ کی آواز سن کر گھوڑے سے اتر گئے اور چلے گئے نیچے جھک اور کچھ بات کہنے لگی ان کے کان میں عمر فاروق کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بڑا غصہ آیا ایک معمولی سی بڑھیا عمر فاروق کو دھنکی دیتی ہے ان کا گھوڑا رکتی ہے ان کو گھوڑے سے نیچے اتارتی ہے اور کہتی ہے کان ادھر کر کان میں کچھ بولتی ہے فرمایا امیر الممنین ایک معمولی عورت آپ کو گھوڑے سے اتارتی ہے اور آپ اتر جاتے ہیں ایک معمولی عورت آپ کو اشارہ کر کے بھلاتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں ایک معمولی بڑھیا آپ کو کہتی ہے کان نیچے کر اور وہ آتھ میں کان میں کچھ بولتی ہے آپ سن لیتے ہیں کیا بات ہے اتنا کیسے فرمایا حضرت عمر نے اے میرے ساتھیوں یہ معمولی عورت نہیں ہے خولہ بنت سالبہ معمولی نہیں ہے جب محمد کے دروازے بند ہو چکے تھے تب اس کے دروازے کو اللہ نے کھولا تھا میں میری کیا مجال جو اس کی نہیں سنوں سات و آسمان کی اوپر عرش پر بیٹھا ہوا وہ اللہ جب اس عورت کی فریاد سننے کے لئے تیار ہے تو عمر کے اندر یہ مجال نہیں کہ وہ گھولا چھوڑ کر آئے اور اس کی بات نہ سنے میرے اندر اتنی حمد نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ تھے حکمران جو ایک معمولی بڑی عورت کی بات کو سننے کے لئے چلے جاتے تھے اور دلیل کیا دیتے تھے اس عورت کی بات کو جب اللہ نے ساتھ و آسمان کی اوپر سنا تو عمر کی مجال کی ہے جو زمین پر رہ کر اس کی بات کو نہ سنے نہیں میرے اندر اتنی جھرت نہیں ہے میرے اندر اتنی بہادری نہیں ہے میرے اندر اتنی تو اسلام سہولت کا نام ہے اسلام آسانی کا نام ہے آپ دوسروں کے لئے آسانی پیدا کریے لڑکی والوں کے لئے مجبوریاں پیدا مت کیجئے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی آئے اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی ایک صحابی آئے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا سنو بڑی حسی آئے گی آپ کو یہ واقعہ سن کر آئے اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہا مت پوچھو کہا رہنے دو ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ میں برباد ہو گیا میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا کہا کیا ہوا بتاؤنا کہ اللہ کے رسول پوچھنے میں بھی شرم آ رہی ہے اللہ تعالی حق باس سے نہیں شرم آتا ہے بتاؤ کیا بات ہے کہا اللہ کے رسول میں روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا آپ نے کہا اوف فرض روزہ تھا اچھا ہم بستری کر لی آپ نے کہا ایک گلام آزاد کرو ہم بستری جو روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کی تو یہی سزا ہے وہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ ساٹھ روزے اور رکھنا پڑیں گے پہلے ایک غلام آزاد کرو کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی دوسرے کی میں کیا غلام آزاد کر پاؤں گا میرے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے آپ نے کہا تین آپشن ہے پہلا آپشن غلام آزاد کرو کہندے لگا نہیں کر پائیں گے میرے پاس طاقت نہیں ہے آپ نے کہا ساٹھ روزے رکھو مسلسل پہ در پہ کنٹینیو کہندے لگا اللہ کے رسول ساٹھ روزے ساٹھ کہاں کہ ایک روزہ میں تو یہ حالت ہے کہ بیوی سے مل لیا سبر نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں ساٹھ روزے رکھو میرا کیا حال ہوگا میں تو نہیں رکھ پاؤں گا یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر اور کمزور آدمی رمضان کے روزے تو بڑی مشکل سے رکھ پاتا ہوں اس کے علاوہ ساٹھ روزے اور میں کیسے رکھ پاؤں گا آپ نے کہا پھر تیسرا ایک اور آپشن ہے تمہارے لیے کہا کیا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو کتنے کہ ساٹھ کہ اللہ کے رسول شاید آپ کو میرے گھر کا حال نہیں معلوم آپ نے کہا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صبح اگر مجھے کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں پھر صبح نہیں ملتا میرے گھر میں دو ٹائم کا کھانا نہیں بنتا میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاو آپ نے کہا رکھو اچھا تینوں آپشن تمہارے پاس تینوں نہیں ہے کہاں دیکھئے پھر بھی راستہ نکالا کہا کیا رکھو نماز کا ٹائم وہ آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو اس کو غریبوں میں کچھ دینا ہے مسکین ہے خود غریب آدمی ہے کہا اچھا اب چندہ ہوا اس کے لیے خجور ہی اس زمانے میں چلتا تھا کوئی دو خجور لائیا کوئی پانچ لائیا کوئی دس لائیا اور زہر سے اثر تک چندہ ہوتا رہا پورا دس کلو کا ایک ٹوکرہ بھر گیا اتنا بڑا ٹوکرہ بھر گیا آپ نے اس ٹوکرے کو اٹھا کر اس کو دیا لے پگڑ تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کیے جاؤ یہ خجور اپنے گاؤں میں لے جاؤ اپنے قبیلے میں سب غریبوں میں دے دینا انہی کو پانٹ دینا تمہارا کفارہ آدھا ہو جائے گا تمہاری غلطی مٹ جائے گی جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا کہہ لے گا اللہ کے رسول کہا اس کو بانٹوں کہا اپنے گاؤں میں کس میں بانٹوں کہا غریبوں میں کہتا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں یہ دیکھئے آئے اللہ کے رسول پورا گاؤں آپ دیکھ لیجئے میرا پورا قبیلہ میرے پورے گاؤں پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں یہ سن کر اللہ کے رسول کی بھی ہسی نکل گئی پورے گاؤں میں تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں تو جاؤ تم خود ہی لے جاؤ خود کھا لینا اپنی بیوی و بچوں کو کھلا دینا تمہارا کفارہ آدھا ہو جائے گا یہ آسانی جرم بھی کیا آپشن بھی نہیں ہے تینوں میں سے کوئی ایک چندہ بھی ہوا اس کے لیے اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا تو کہتا ہے مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں تو آپ نے کہا تم ہی کھا لینا جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو کفارہ آدھا ہو جائے گا یہ لیجئے یہ آسانی ہے آسانی اس سے زیادہ سہولت اور کاملے گی اس لیے انسانیت سیکھو انسانیت کا سب سے بڑا عالم پردار کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے آپ بتائیے یہ تعلیم کاملے گی یہ کہاں ملے گی تمہیں تعلیم دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کر دکھا لو آج بہت بہت چلاتے رہتے ہیں ہم یہ ہم وہ اور آج بنے بیٹھے ہیں لوگ کرسی سوالے بیٹھے ہیں لیکن یہ دکھائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے لا تصب اللہ یدعونا من دون اللہ جو لوگ اللہ کے لاما غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں مدد کے لئے غیروں کے پاس جاتے ہیں غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے بزرگوں کو پرامت کہو ان کے معبودوں کو پرامت کہو لا تصب اللہ یدعونا من دون اللہ جو اللہ کے لاما غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے بزرگوں کو گالی مد دو کیا کہا ان کو گالی مد دو کیوں فیاسب اللہ عدوان بغیر علم پھر وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے پھر وہ جہالت کی بریان پر وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے مسلمانوں یہ سب سے بڑی نصیحت کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں بتایا کیا اگر کوئی ہمیں الٹا کہہ رہا غلط کہہ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس کو الٹا کہو گے کوئی ہمارے یہ بتائیے کوئی پاگل کتہ اگر ہمارے پیر میں کاٹ لے اب آپ سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے ہم پاگل کتہ کس کو کہہ رہے ہیں اگر اس پاگل کتے کو آپ سمجھ جاؤ تو بیری پوری تقریر کامیاب ہے اور یہ نہیں سمجھ پائے تو پھر بیکار ہے ہم پاگل کتے کا نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے سچ بولنے پر اور کڑگی بات بولنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے نہیں بولتا ہوں میں اب یہ آپ کو اشارے اشاروں میں سمجھنا ہے ان چینل والوں نے اپنا چینل چمکانے کے لیے مجھے وہ جملے نہ بولنے کے لیے مجبور کر دیا ہے اب ہم نہیں بولیں گے کسی بھی جلسے میں نہیں بولیں گے اس پاگل کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مزہ آ جائے پوری تقریر آپ سمجھ جائیں گے وہ پاگل کتہ کون ہے اگر کوئی پاگل کتہ ہمیں کٹ لے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس پاگل کتے کو کٹیں کیا کوئی اقل مند اس پاگل کتے کو کٹے گا اچھا یہ بتائیے کہ ایک پاگل کتے نے ہمیں کٹ لیا ہم اس کو کٹنے جا رہے ہیں تو دوگ ہم کو کیا کہیں گے یہ بھی پاگل ہیں کتے نے کٹا پاگل ساتھ تو بھی اس کو کٹ رہا ہے کوئی اگر ہمارے نبی کو گالی دے رہا ہے ہمارے نبی کی شان میں الٹا سیدھا بول رہا ہے وہ پاگل ہے اس کا دماغ بھرشت ہو چکا ہے اب ہم اس پاگل کتے کو کٹ رہے جائیں یہ کہاں کی انسانیت ہے میرے بھائیو کتنی مشہور مثال ہے کتے بھوگتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی ہاتھی نے پیچھے مڑ کر کتے کو نہیں دیکھا ہے کتے بھوگ رہے ہیں ہاتھی چل رہا ہے کیوں وہ جانتا ہے اگر مڑ کر اگر ہم نے دیکھا پیچھے مڑ کر اور ان کو گھرایا تو ہمارا وقت برباد ہوگا ہم جہاں جانا چاہتے اس منزل سے ہم روک جائیں گے وہ کتے ہیں بھوگ رہے ہیں بھوگ بھوگ کے خود ہی تھک جائے گا ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں مسلمانوں میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے ہمارے نبی کو گالی دی جا رہی ہے ہمارے نبی کی شان میں مستاخی بھی ہو رہی ہے کالٹون تک چھاپے جاتے ہیں اشتیال ہمیں مشتہل کرنے کے لیے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں لیکن اگر ہم ان سب کو پاگل کتا سمجھ کر چھوڑنا ہے اور ان کو جو کر رہے ہیں ہم جواب میں ویسا نہ کر رہے ہیں جیسا یہ کر رہے ہیں یہی اقل مندی ہے ہمیں مشتہل ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہوش کے ناخل لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا کچھ نہیں ہوگا آپ دیکھ لیجئے سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے موب لنچنگ پر قانون بنے لیکن موب لنچنگ پر قانون نہیں ملتا ہے قانون بنتا ہے ٹرپل طلاق پر قانون بنتا ہے تین سو ستر ہٹانے پر کشمیر سے قانون بنتا ہے سی ایول اے این آر سی پر میرے بھائیوں جس پر سپریم کورٹ نے آدیش نہیں دیا اس پر قانون بن رہا ہے اور جس کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ موب لنچنگ پر قانون بناو سخت سے سخت سزا متیم کرو تو اس پر قانون نہیں بنتا آپ دو چار ویسے ہی نعرے لگا کر کیا کر لیں گے اس ہمام میں جب سب ننگے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے میرے بھائیوں اس لیے عقل اور شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی ضرورت ہے پاگل کتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور عقل مندی یہ نہیں ہے کہ پاگل کتا کوئی ہمارے پیر میں کاٹ لے تو ہم بھی اس کو کاٹنے جائیں یہی قرآن نے کہا ہے لا تسب اللذین ینعون من دون اللہ تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مت دو اگر تم ان کو گالی دوگے تو کیا ہوگا فَيَسُبُ اللَّهَ اَدْوَن بِغَيْرِل تو وہ بھی تمہارے اللہ کو گالی دیں گے وہ بھی تمہارے تم ان کے جھوٹے خدا کو گالی دوگے وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے تم ان کے جھوٹے معبودوں کو برا کہوگے جواب میں وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے اس لیے اصلی رب کو گالیوں سے بچانے کے لیے ان کے جھوٹے خداوں کو گالی مت دو گالی مت دو ان کے اندر جہالت ہے بغیر علم وہ جہالت کی بنیاد پر رب کو گالی دیں گے کیونکہ وہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں پہچانتے نہیں ہیں تو یہ میری تقریر کا خلاصہ تھا میرے بھائیو گیارہ بجے میرا ٹائم تھا اور شاید سوا گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے مجھے لائیا گیا پہنے دو گھنٹے اور آج اس سفر گئی ہے میرا پہلا پورام تھا میں لخنو سے سیڈے چلا دلی ڈائریک فرائٹ نہیں تھی پہلے دلی اور پھر دلی سے پھر ادھر تو میرے بھائیو پھر وہاں سے یہاں تک آنا اور پھر گل تھکا ہوا کیونکہ کل میں پھر اٹاوہ گیا اٹاوہ سے پھر لخنو آیا پھر لخنو سے پھر دلی گیا پھر دلی سے باگڈورہ آیا تو میں بھی انسان ہوں میرے بھائیو کوئی مشین تو ہوں نہیں جتنا چاہو تنا بولتے رہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بارے اللہ ہماری خطاہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے اور اسلام انسانیت کا درس دیتا اللہ یہ انسانیت کٹ کٹ کے ہمارے اندر پیدا فرما دے بارے اللہ ہم دوستے دعا کرتے ہیں جو لوگ پاگل کتوں کی طرح ہمیں کاٹ رہے ہیں آئے اللہ تو ان کو عقل سلیم عطا فرما اور ہم مسلمانوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما بارے اللہ ہمیں ہر معاملے میں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا جب ہمارا خاتمہ ہوتو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ مدرسے کا تعاون خریجی کا مطلب ہے تو وہی تو بول لاتا ہے